ہلو نمسکار بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ سب ہی کا ٹیک میتری یوٹیوب چینل پر اور دوستوں اگر آپ ایک نیو نیو یوٹیوبر ہیں نینے یوٹیوب پر کام کرنا آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے تھامنیل کو بنانے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی تھامنیل اچھی دکھیں اور اچھے آپ کے ویڈیو میں بیوز آ سکیں حالانکہ میرا جو چینل ہے اس کے اوپر ابھی تھوڑے تھوڑے بیوز آتے ہیں لیکن مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھی تھامنیل کس طریقے سے بنانا ہے اس سے پہلے پاسٹ میں میں دو سال یوٹیوب کو پر کام کر چکا ہوں تو چلے گا ہم جلدی سے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طریقے کی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تو چلے گا ہم ویڈیو کو جلدی سے کونٹینیو کرتے ہیں دوستو یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جب نینے کریٹر آتا ہے یوٹیوب کو پر ویڈیو بنانے کے لیے تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کے یوٹیوب کو پر میں نے دیکھا ہے اور جو تھم نیل کا بیگراؤنڈ ہے وہ کافی لائٹ ہوتا ہے جس طرح کی کافی بھدہ لگتا ہے کافی خراب تھم نیل لگتی جس کے قرارن ان کی ویڈیو کے اندر جتنا بیوز آنا چاہیے اتنا بیوز نہیں آتا ہے یہی دیکھنے کے بعد اسی قرارن میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ڈیبلپ ضرور کرنی چاہیے تاکہ ان نئے یوٹیوبرز کو پتا چل سکے جو کی یوٹیوبر نئے نئے ہیں اور ان کو اس چیز کی نالج نہیں ہے کہ تھم نیل کو کس طریقے سے اچھے سے بناتے ہیں تو یہاں پر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی تھم نیل کو بناو تو اپنی جو فوٹو ہے اس فوٹو کا کلر یا پھر کانٹریس اس کا بڑھا لیجئے بڑھا لیجئے تاکہ وہ جو فوٹو ہے آپ کے بیگراؤنڈ سے میچ کرے اور اچھا آپ کا جو ایک تھم نیل ہے اچھا اٹریکٹیو تھم نیل create ہو اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو سمپلی آپ کو ایک لائٹ روم اسٹیڈیو نام کا اپلیکیسن آتا ہے لر لکھا ہوتا ہے یہاں آپ دے سکتے ہو اسکرین میں میرے اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہاں سے آپ کی جو فوٹو ہے فوٹو کو ایڈ کر کے اور کافی ساری وہاں پہ آپ کسٹمائزیسن کر سکتے ہو بہت ساری وہاں پہ آپسن دیا ہوتا ہے جسے کہ آپ کسٹمائز کر سکتے ہو اپنے سکن ٹون کے حساب سے جو بھی جیسا آپ کو لگے تو وہاں پہ بڑھا لیجئے گا کانٹریسٹ ہو گئے رہا آپ نے فوٹو کا بڑھا لیجئے گا اندھر اس کے بعد اس کا جو بیگراؤنڈ ہے فوٹو کا ریمیوب کر کے اور پھر اس کے بعد اپنی تھم نیل میں لگائے گا ابھی اب اگر میں آپ کو کمپیریزن کی بات کروں تو آپ میری یہ دو تھم نیل دیکھ سکتے ہو یہ والی کس طریقے سے ہے اور یہ والی کس طریقے سے یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے تھم نیل جو ہے اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو کچھ نہ کچھ نولجیبل سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ہمارے چانلوں کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ آپ کو اس طریقے کے لائٹس ویڈیو آگے بھی دیکھنے کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چاپ تک کے لئے take care and bye bye